لارس ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا انٹرسٹائن میں وہ کیسی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ ڈیجیشن آف کاربوائیڈرٹ کیسی ہوتی ہے تو اس میں دو چیزیں دیکھی تھی ہم نے سب سے پہلے ایکشن آف پینکرائٹک جوز دن اس کے بعد ایکشن آف انٹرسٹائنل جوز تو آج ہم ڈسکس کریں گے پروٹین کی بھی کلو ہم نے بات کی تھی دن اس کے بعد انٹرسٹائنل جوز کی بھی ہم نے بات کی تھی تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیجیشن آف فیٹ جو مطلب انٹرسٹائن میں کیسی ہوتی ہے تو جب ہم ڈیجیشن آف فیٹ کی بات کریں گے تو ڈیجیشن جو مطلب جو فیٹ ہوں گے وہ فیٹ میں کیا ہوں گے آئل سے ان فیٹ ہوں گے جو مطلب ڈیجیشن ہوگے کیا بنائیں گے tri glyceride بنائیں گے ingested food کیا ہوگا ان کا dry glyceride ہوگا تو یہ ان کو digest koon کرتا ہے lipase کرتا ہے اور یہ جو lipase ہوتا ہے یہ کہاں سے secret ہوتا ہے small intestine سے secret ہوتا ہے اب یہ جو small intestine ہے اس کے epithelium سے secret ہوتا ہے تو اس میں بھی similarly یہی process ہوگا کہ جب ہم fat کی بات کریں گے تو سب سے پہلا کیا ہوگا pancreatic jose کا action ہوگا then اس کے بعد intestinal jose کا action ہوگا تو جب ہم pancreatic jose کی pancreatic jose کی action کی بات कریں گے کہ پینکریٹک جوز کا کیا اثر ہوتا ہے فیٹ کی ڈیجیشن پہ تو یہ ہوتا ہے تین سٹیجز پہ تو آپ کو بتائیے کہ فیٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ٹرائی گلیسرائیڈ ہوتے ہیں اور ٹرائی گلیسرائیڈ جو ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا ایکشن کس کے ساتھ ہوگا لائپیس کے ساتھ ہوگا اور لائپیس کیا بنایا دے گا ون ٹو ٹرائی گلیسرائیڈ پلس فیٹی ایسیڈ یہ ہو گیا سٹیج ون میں دن اس کے بعد اب پھر سے دوبارہ مطلب لائپیس کیا کرے گا بریکڈون کرے گا ہیڈرولیسیز کرے گا تو وہ کیا بنایا دے گا مونو گلیسرائیڈ ٹو مونو گلیسرائیڈ پلس فیٹی ایسیڈ تو ان کو ہم آئیسومرز بھی لے سکتے ہیں ون مونو گلیسرائیڈ کے ساتھ دن اس کے بعد ثرڈ سٹیج میں کیا ہوگا کہ جو ون مونو گلیسرائیڈ ہوگا وہ کس میں چینج ہو جائے گا گلیسرائیڈ پلس فیٹی ایسیڈ میں چینج ہو جائے گا تو یہ ہماری ہوگی لاشٹ کی سٹیج مینس تھرڈ والی سٹیج تو یہ مطلب کیسے مطلب دیجیشن ہوتی ہے سٹیج ون میں سٹیج ٹو میں سٹیج تھری میں تو پینکریٹک یوز جو فیٹ کی دیجیشن کرے گا وہ سٹیجز میں کرے گا اس کے بعد اب جو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہیڈرولیسیز ہوتی ہے کس کی فیٹ کی کمپلیٹ ڈیجیشن ہوتی ہے تو وہ ایک طریقے سے نہیں ہوتی تو تب ہی تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مطلب جب بھی مطلب ہم کوئی فوڈ بغیرے لیتے ہیں تو اس میں فیٹ ہوتا ہے تو فیٹ کی کیا ہو جاتی ہے سٹور جو ہوتا ہے وہ ایڈیپوس ٹیشو پر کیا ہو جاتا ہے سٹورڈ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ایک موٹاپا پرنا آ جاتا ہے ہماری باڈی میں تو ہماری اوارال جو باڈی ہوتی ہے باڈی کی فیزیک ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو اس میں یہی ہے کہ جب بھی مطلب ایکشن آف جو لائپیس ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا مطلب ہم ہماری ڈائیٹ میں جتنے فیٹ ہوں گے اتنے امونٹ میں جو لائپیس سکریٹ ہوتا ہے اس کو ڈائجیسٹ کرنے میں وہ نہیں ہو پاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ اینڈ پروڈکٹ میں یہ ہی بنے گا کہ فیٹی ایسٹ بن جیں گے گلیسرول مونو گلیسرائید ڈائی گلیسرائید ڈائی گلیسرائید ڈ ٹرائی گلیسرائید تو جب بھی لائپیس کی ایکٹیویشن ہوگی وہ کون کرے گا بائل کرے گا جو بائل ڈائک سے سکریٹ ہوتا ہے دن اس کے بعد ایکشن آف انٹرسٹائن ایکشن آف انٹرسٹائن میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انٹرسٹائن لائپیس ہوتا ہے جو فیٹ کی کیا کرتا ہے مطلب فیٹ کی کیا کرتا ہے ڈائیجیشن کرتا ہے اب فیٹ کی ڈائیجیشن ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کہ ہیڈرولیسز ہوگی سب سے پہلے تو وہ کیا بنا دے گا ٹرائی گلیسرائید بنا دے گا ڈائی گلیسرائید بنا دے گا مونو گلیسرائید بنا دے گا اور then fatty acid and glycerol بنا دے گا تو یہ مطلب similarly اس کا جو action ہوتا ہے یہ similarly pancreatic lipase کی طرح ہی ہوتا ہے مطلب 3 stages ہوتی ہیں اس میں بھی تو ultimately کیا ہوگا کہ سب سے پہلے hydrolysis ہوگی انٹرسٹینل lipase کیا کرے گا hydrolysis کرے گا hydrolysis کے بعد اس کی break down کرے گی مطلب ڈائی میں کرے گا مونو میں کرے گا and fatty acid میں کرے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ fatty acid glycerol اور مونو گلیسرائز اس کے کیا ہوں گی مطلب انٹرسٹینل juice کے جب action ہوگا فیٹ پہ تو اس کا جو end product ہوگا وہ کیا ہوگا fatty acid ہوگا glycerol ہوگا اور مونو سیکرائیڈ ہوگا تو اس کے بعد ایک نئی مطلب مطلب white color کا pale yellow fluid بنے گا جو مطلب جس کو ہم لیکٹل بولتے ہیں یا جو کیا ہو جاتا ہے کہ lymph capillary میں کیا ہو جاتا ہے absorb ہو جاتا ہے during digestion کے دوران تو اس کو mainly ہم کیا بولتے ہیں kyle بولتے ہیں تو اس میں mostly کیا ہو جاتا ہے کہ absorbed fat ہوتے ہیں absorbed fat ہوتے ہیں اس میں تو last پہ ہمارا یہ digestion کا last کا topic مطلب digestion of nucleic acid کیسے ہوتا ہے تو اس میں بھی similarly وہی action ہوگا pancreatic juice کا action ہوگا then اس کے بعد intestinal juice کا action ہوگا تو جب pancreatic juice کا action ہوگا تو اس میں کیا ہوں گے دو انزائم ہوں گے RNAs and DNAs تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ DNA پہ کیسے act کر رہا ہے DNAs تو کیا بنا دے گا deoxyribonucleotide بنا دے گا then RNA پہ ہوگا RNAs پہ اس کا RNA پہ RNAs کا action ہوگا تو کیا بنا دے گا ribonucleotide بنا دے گا similarly جب intestinal juice کی جب ہم بات کریں گے تو intestinal juice میں دو تھرہ کی انزائم ہوتے ہیں nucleotidase and nucleosidase تو ان کی جو reaction ہو رہی ہے وہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں nucleotide then اس کے بعد اس پہ کیا react کرے گا nucleotidase کرے گا nucleoside بنا دے گا plus inorganic phosphate بنا دے گا اب یہ جو nucleoside ہے اس پہ action کون کرے گا nucleosidase بنا کرے گا تو کیا بنا دے گا nitrogenous base plus pentose sugar بنا دے گا تو اس سے ہوتی ہے ہماری digestion complete تو یہ تھا ہمارا last کا topic digestion میں سے تو کل ہم start کریں گے پہلے کوشش کریں گے کہ absorption جو ہے وہ ہم ایک ہی دن میں کر لیں تو اگر نہ ہو سکتی تو further lecture میں بھی آئے گا تو تب تک آپ اس کو دیکھیں اچھے سے میں آج pdf گروپ میں send کر دوں گا اگر کہیں سے سمجھ نہ چلے تو آپ میرے سے فورم پوچھئے اتنا مشکل بھی نہیں ہے بہت ایزی ہے یہ